ناظرین منہل ملک کے بات انشاء رحمان جو ہیں ان کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے اور اس پر بات کریں گے کہ کیا اس میں حقیقت کیا ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ کیا ڈیپ پیک ویڈیو ہے یا پھر جو ہے وہ یہ ویڈیو جو ہے وہ اوہیجنل ویڈیو ہے یہ ویڈیو کس نے لیگ کی ہے اب تک اس کے اوپر کیا تحقیقات ہوئی ہیں سارا ماجرہ کیا ہے یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ میں آج کے اس ویلوگ میں آپ کا سامنے رکھوں گا ناظرین پچھلے کچھ ہم نے عرصے سے دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سکینڈلز جو ہیں وہ سامنے آنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے کبھی منہل ملک کو اس سے پہلے منہل ملک سے بھی پہلے جو ہے وہ ویڈیو سکینڈلز جو ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں لیکن ایک بار پھر جو ہے یہ جو اس طرح کی نازبہ جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں اور اب جو امشا رحمان نامی ٹک ٹاکر ہیں ان کی یہ وی ایک کیا حقائق ہیں یہ آج کے اس ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے کیونکہ دیکھیں جو دور چاہ رہا ہے یہ بہت فترناک دور ہو چکا ہے کسی کی بھی تصویر جو ہے اس سے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا اس ویڈیو کو تلاش کرنے پر لگے میں کیا ہم لوگ اخلاقیات سے گر چکے ہیں کیا ضرورت ہے وقت کی تو وہ تمام تفصیلات جو ہے میں آج کے اس ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا میرا نام ز سشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سب سے بہتے تو میں آپ کے شکریہ دا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں میری بھی کنشش ہوتی ہے کہ اصل حقائق آپ تک پہنچائے جائیں ویوز حاصل کرنے کے چکر میں میں بالکل بھی نہیں رہتا کوئی دیکھیں نہ دیکھیں میں نے اصل جو سٹوری ہے وہ عوام تک پہنچا دی نہیں ہوتی ہے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشر کی اصلاح کر سکیں اور آپ تک آپ کو گھر بی رحمان نامی یہ جو ٹکٹوکر ہیں اچھا یہ معروف ٹکٹوکر ہیں اچھی خاصین کی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی جاتی تھی اب پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ ٹکٹوکرز کی جانب سے جو ویڈیو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک سکینل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ابھی تک انشا ملک کی جانب سے کوئی وضاحت نہیں اس حوالے سے دی گئی ہے کوئی وضاحتی بیان جو ہے وہ نہیں جاری کیا گیا ہے ابھی تک خاموشی اختیار کی گئی ہے اور میری اگر انش پارش ہوگی کہ میں آپ کو پورٹکاسٹ میں لائیو لینا چاہوں گا تاکہ آپ کا موقف جو ہے وہ سامنے آ سکے اور آپ یہ آخر ویڈیو کا سارا جو معاملہ ہے وہ پتہ چل سکے کہ آخر ہے کیا سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیپ فیک ٹیک ٹیکنالوجی جو ہے وہ اتنی خطرناک ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کسی کی بھی تصویر سے اکثر ابھی ہم نے کچھ دنوں میں یہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جب بھی ہم فیس بک کھولتے ہیں کوئی بھی ہم چیز مطلب سو ایسی ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آ جاتی جن کو ماننا بلکل بھی مطلب اس کو تسلیم ہم نہیں کر سکتے اگل تسلیم جو ہے وہ نہیں کرتی ہے ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی ایک تصویر ہوتی ہے اور اس تصویر جو ہے وہ ویڈیو میں تبدیل کر دی جاتا ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے ایسے سافٹوئر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں کہ کسی کی بھی تصویر کی ویڈیو جو ہے وہ تیار کی جا سکتے ہیں اب ہاں سوال یہ ہے کہ اس تصویر کی ویڈیو کس اس طرح کی کوئی بنا رہا ہے یہ افسوسناک ایک عمل ہے اب پہلا جو معاملہ ہے وہ تو سامنے آ گیا کہ دیپ فیک سے بھی ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ تیار کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر مطلب میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے میں اس وقت بیٹھا ہوں تو میری اچانک ویڈیو مطلب ایک تصویر میری صرف کوئی تصویر کھیچ لے تو اس تصویر کی ایک ویڈیو تیار کی جا سکتی ہے یعنی کہ ایک وقت تھا جب مطلب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ کسی کی تص ٹیکنالوجی آ چکی ہے وہ آپ کسی کی تصویر سے کوئی ویڈیو تیار کر سکتے ہیں اچھا ایک تو معاملہ یہ آ گیا دوسرا معاملہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو اریجنل ہو اچھا آپ اس اریجنل ویڈیو کے باروے میں بات کریں تو جس شخص نے یہ لیگ کی ہے دیکھیں یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ ایسا کسی کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس کی پرسنل لائپ ہے وہ ذمہ دار ہے وہ جانے ان کے پیرنٹس جانے ان کی ذمہ داری ہے ہمارا اس میں کوئ کی ہے جس شخص نے یہ ویڈیو لیگ کی ہے اس کے خلاف تو ظاہر سی بات ہے کاروائی ہونی چاہیے اس نے غلط کیا ہے کسی کی پرائیوٹ ویڈیو جو ہے وہ لیگ کرنا قانون جرم ہے اچھا اس کے علاوہ اب تیسرا معاملہ کیا ہے کہ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو اس وقت بحث چل رہی ہے مختلف لوگوں کی رائے کوئی کہہ رہا ہے کہ یار خود کو فیم کرنے کے ایک طریقہ ہے کچھ لوگوں کہنا ہے کہ جس شخص نے یہ ویڈیو لیگ کی ہے وہ اس نے غلط کیا ہے کچھ لو لوگوں کہنا ہے کہ یہ فیک ویڈیو بھی ہو سکتی ہے زیادہ تر جو لوگوں کہنا ہے وہ ارجینل ویڈیو ہے اچھا اب ارجینل ویڈیو یا فیک ویڈیو یہ دیکھیں اس کا اس معاملے پر ہم تحقیق نہیں کریں گے اس میں جو سائیبر کرائم ونگ ہے فائی کا وہ تحقیقات کرے گا وہ تحقیقات کر سکتا ہے کہ اس میں اصل حقائق کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی 49 जو ہے وہ نہیں دی کہ یہ کوئی ترخواست جو ہے وہ نہیں گزاری گئی ہے سائیبر کرائم میں اور ابھی تک اس معروف ٹٹاکر جو ہیں ان کا کوئی بیان بھی سامنے نہیں آئے اگر یہ ایسی ویڈیو جو ہے وہ خود کو فیمس کرنے کے بنائی گئی ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی عورت بھی جو ایسی ویڈیو بنا کر خود کو فیم کرے گی مجھے نہیں لگتا یہ غلط ہے میں نہیں مانتا کہ اس طرح کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ خود کو فیم کرنے کے لیے بنائی جائے گی کسی کی بھی پرائیوٹ ویڈیو لیک کرنا غلط ہے اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے تو پھر آپ اس ریلیشن کی عزت کریں آپ اس ریلیشن کو اس لیول پہ نہ لے کے جائیں یا آپ اس ریلیشن کو میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو میں یہاں پر آج کے لفتی جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس کو ایک بات کروں گا نوجوان جو نسل ہمارے معاشرے میں جو ہمارے ٹینیجر لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاؤں کہ میں خود عورت کی ازادی کے حق میں لیکن میں یہ بلکل بھی نہیں کہہتا کہ ازادی کا حق مطلب جو ہے وہ کچھ غلط ہے دیکھیں آپ کی زندگی آپ کی زندگی آپ کی پرسنل لائف ہے آپ جو کچھ مرضی کریں کون اتحر آپ کی لائف میں انٹرپیئر کرنے والا بلکل درست بات ہے میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات کے لیکن دیکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کی ریلیشن ہے آپ اس ریلیشن کو ایک جائز ریلیشن بنائے اور آپ نکاح کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز نکاح عام ہو جائے تو یہ جو معاشرے میں جو تھیلتی ہوئی مطلب برائی ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر جیسے میں نے آغاز میں بات کی کہ اگر آپ کسی سے آپ ریلیشن کے ساتھ ریلیشن میں ہیں تو پھر آپ اس کی عزت کرنا بھی سیکھیں آپ اس ریلیشن کو نبھانا بھی سیکھیں تو بہرحال یہ وہ تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس وقت یہ جو ویڈیو ہے وہ صرف ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں نے اس ویڈیو کا چرچہ کیا رہا یہ اب انٹرنیشنل سطح پر اس بات کو اس پر بات کی جا رہی ہے اس ویڈیو پر بات چیت چل رہی ہے یہ ویڈیو جو سکینڈل سامنے آیا ہے اس کی مطلب جو تفصیلات ہیں وہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں لیکن یہ سکینڈل جو ہے وہ کافی آگے تک جا چکا ہے اور لوگ ترہاں ترہاں کیس پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں لوگ اس کو ویڈیو کو سرچ بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں ویڈیو کو شیئر بھی کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویڈیو کو شیئر مت کریں ڈیٹ کر دیں اور کسی کی دیکھیں بہن بیٹی دیوی ماں کسی کی بھی کوئی بھی رزت ہے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ اچھالا جائیں تو بہرحال ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کے ساتھ کرنا بات پھولئے گا چینل کو سسکرائب کر لیں نہ کہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز کے نوٹکیشنز ہیں وہ بھی آپ کو محصول کریں